چودہ جنوری سترہ سو اک سٹھ کی صبح بدھوار مکر سنکرانتی کا دن اس دن ڈلی سے تقریباً اسے کلومیٹر دور پانی پت میں بھارت کا اتحاس نئی کروٹ لینے والا تھا ایک بار پھر یہیں بھارت کا بھوشش بدلنے پالا تھا پانی پت کے قریب سے بہنے والی یمنا ندی کے کنارے بھارت کے بھوششے کے لیے سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک لڑی جانی تھا یہ لڑائی تھی مراتوں اور کابل کے راجہ احمد شاہ دالی کے بیچ کئی لوگ مانتے ہیں کہ پانی پت کی زمین پر لڑی گئی یہ لڑائی محض آن اور شان کی نہیں تھی بلکہ یہ لڑائی بھارت یہ سامراجی کی سیما کو پی کرنے گا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ لڑائی دو دیشوں کے بیچ کی سرحد سے بھی آگے کی تھی یہ لڑائی بھارت یہ سب بھیتا کی سیما تیہ کرنے کی تھی پانی پت کی یہ لڑائی اس بات کے لیے بھی لڑی جا رہی تھی کہ بھارت کی سمپروہتہ کو تیہ کرنے والے لوگ بھارت کے ہی ہو سکتے ہیں ویدیشی حملہور کی بھومی کا اس میں نہیں ہے اٹھارویں شتاب دی کا یہ وہ دور تھا جب مغل دلی کے بادشاہ تو تھے لیکن ان کی ستہ لال قلعے تک ہی سیمت تھی یہ بڑا دلچسپ دور ہے اس دور میں جو پرانا ہے وہ جا رہا ہے کچھ نیا بن رہا ہے ایک ہم لوگ جس کو بولتے ہیں ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں کئی شکتیاں ایک دوسرے سے ٹکڑا رہی تھی مغل سلطنت کمزور پڑ چکی تھی مغل فوج ایک دم شکتی ہین ہو چکی تھی مغل بادشاہ پوری طریقے سے کشتری شکتیوں پر نربھر تھے سترہ سو ساٹھ تک آتے آتے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغل بادشاہ کی بادشاہت دلی اور پالنگ کی بیچ میں سمٹ کے رہ گئی تھی یہ سترہ سو ساٹھ کا بھارت ہے دلی میں مغل سلطنت تو ہے ضرور لیکن اس کا پربھاؤ لگ بھا ختم ہو گیا ہے اترہ بھارت میں عوض ہے روحیل کھنڈ ہے آج کے راجستان اور تب کے راجپتانہ میں جہنگر اور میوال کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی راجے تھے لیکن سب سے بڑی شکتی تھی مراتھوں کی دکشن بھارت اور مدھے بھارت میں مراتھا اور ان کے نمائندوں کا شاسن تھا آندھر اور تمیل نادو میں کئی ستھانوں پر نظام کا شاسن تھا مراتھوں نے سترہ سو ساٹھ میں نظام کی سینہ کو ہرائیا لیکن اس سے پہلے سترہ سو اٹھاون میں ہی مراتھوں نے اپنا ورچسف دلی، عوض، روحیل کھنڈ کے ساتھ ساتھ پنجاب تک پھیلا دیا تھا مراتھا ورچسف کی سیما سندھو ندی کے تٹھ اٹھک تر پہنچتی تھی پوری مراتھا سینہ مغلوں کی کچھ سینہ لے کر سکھوں کی کافی اس وقت وہاں پہ طاقت تھی یہ تینوں مل کر پنجاب میں گئے اور لاہور کو سترہ سو ستاون اٹھاون میں انہوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا اور ایسے کرتے کرتے انہوں نے ملتان، لاہور، اٹک اور پیشاور یہ چار دگا پر مراتھوں نے اپنا تھانے لگا دیئے پنجاب میں جیت کے ساتھ ہی مراتھوں کی سیدھی ٹکر افغانستان کے راجہ احمد شاہ عبدالی سے ہو گئی احمد شاہ عبدالی نے جب دررانی ایمپائر بنایا تو انہوں نے پنجاب کا جو پششمی پنجاب کا حصہ تھا وہ انہوں نے دررانی ایمپائر میں شامل کر دیا دھیرے دھیرے مراتھیں جب اتر بھارت اور اتر پششم اتر بھارت سے بڑھنے شروع ہو گئے تو ان لوگوں نے کئی کلوں سے اور کئی جگہوں سے افغانستان کو خجر دیئے سیدھا سیدھا ان کی سرحدیں جا کر دررانی ایمپائر کے سرحد سے ملنے لگتی ہے اور پنجاب کے ریوینیو کے لیے اور نورس انڈیا کے ریوینیو کے لیے دررانی ایمپائر کے ساتھ ان کا سیدھا سیدھا سنگر شروع ہو گئے اس علاقے کو ایک ایکسٹریم ایکسپلوائٹیشن کیا جا رہا تھا اور یہ جو ایکسٹریمی ایکسپلوائٹیڈ علاقہ تھا اس کے اوکر آکے مراتھیں اپنا راجب چلانا شروع کر دیں گے تو جو بیسک سورس اف انکم تھا افغانوں کا وہ ختم ہو جانے والا تھا بیسک سورس اف انکم ختم ہو جانے والا تھا یہ تو ان کے لیے جیون مران کا سوال تھا مراتھیں جب اتر بھارت کی طرف آئے تو دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اڑیسا بنگال اتر پردیش بیہار یہ تمام کشیتر جو ہیں ان تمام کشیتروں میں ان کی فوجیں پھیل گئیں اور جگہ جگہ سے ان لوگوں نے چوتھ اور سردیش مکھی اکھٹا کرنا وصول کرنا شروع کریں لیکن یہاں پہ جو کشیتریہ شکتیاں تھی یہاں پہ جو ریجنل پالٹیز تھی جیسے عوض روحیل کھنڈ ان سب اتر بھارت کی جو شکتیاں تھی ان سب شکتیوں کو مراتھوں سے خطرہ پیدا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا مراتھوں نے اپنا جال جو ہے راج پتارہ میں بچھارا شروع کر اس سے تنگ آ کر کے جو جائپور کا راجہ تھا مہدو سنگھ مہدو سنگھ بھی ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور سب نے مل کے یہ ٹھانا کہ مراتھوں کو سبق سکھایا جائے اور سبق سکھانے کے لئے ان لوگوں نے احمد شاہ صلی اللہ کو بلایا کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ اکیلے اکیلے یہ لوگ مراتھوں کے سامنے مراتھوں سے لڑنی پائیں گے اور مراتھا سردال کے سامنے یہ لوگ ٹک نہیں پائیں گے اور جو آدمی مراتھوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے وہ ان کے حساب سے احمد شاہ عبدالی صاحب افغانستان سے جب احمد شاہ عبدالی نے سترہ سو انسٹھ میں اکٹوبر کے مہینے میں بھارت کی طرف چھٹھی بار پوچھ کیا تب یہ تیہ تھا کہ اسے مراتھوں کو ہرا نہیں ہوگا عبدالی پنجاب کو جیتا ہوا آسانی سے دلی تک پہنچا بیچ میں مراتھا سینہ کی چھوٹی ٹکڑیوں سے اس کا سامنا ہوا لیکن مراتھا اسے روکنے میں اسفحل ہوئے راستے میں اپنا ورچسو ستھاپت کرتا ہوا سترہ سو ساٹھ میں عبدالی جولائی کے مہینے میں انوپ شہر پہنچ گیا جب عبدالی نے بھارت کی طرف رخ کیا تب مراتھا سینہ دکشن میں ادھگر میں تھی یہاں نظام کی سینہ کو مراتھوں نے ہرایا تھا مراتھوں کے یہ بڑی جیت تھی اس لڑائی کے ہیرو تھے سداشیو راو بھاو سداشیو راو بھاو نے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے ادھگیر میں نظام کی سینہوں کو ہرایا ہوا ہے ایک بڑی میجر وکٹری حاصل کی ہوئی ہے جب نورت کی طرف پوچھ کرنا تھا اور نورت کیوں کو کنٹرول کرنا تھا سداشیو راو بھاو کو بھیجنا بڑا لیجیٹی میٹ ساتھ ہے اور وہ پروون جنرل تھا بڑا ایمپورٹنٹ پروون جنرل تھا افغان حملہور احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے مراتھا سینہ پتی سداشیو راو بھاو کے نترتو میں مراتھا سینہ ادھگیر سے دلی کی طرف سات مارچ سترہ سو ساٹھ کو روانہ ہوئی ان کے ساتھ تقریباً فورٹی ٹو فیفٹی تھاؤنڈ سولجرز تھے راستے میں لوگ آتے رہے ہیں تو ملتے رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ تقریباً پچاس ہزار سیویلینزی سارے آرے ہیں آٹھ سے لے کے دس میل ہر روز چلا کرتے تھے اور جا کے نیا خیمہ ڈال دیتے تھے کچھ دن وہاں خیمہ رہتے تھے پھر آٹھ دس میل چلے پھر خیمہ ڈال دیا یہ اس طرح سے چلنے والے لوگ تھے جب وہ نکلے وہ مراتھا آرمی ان کے پاس سپلائز نہیں تھے ان کو سپلائز کے لیے آجو باجو کے گاؤ جو تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے جب نکلے سے صرف چھے لاکھ روپے نکر کے چلیں تھے جب بیس لاکھ کی ضرورت ادگر سے مراتھا سینہ کو دلی پہنچنے کے لیے تقریباً ایک ہزار میل کا سفر تہہ کرنا تھا اور اتر بھارت میں ابدالی کے خلاف لڑائی کے لیے اپنے لیے ساتھ ہی ڈھونڈنا اس حال میں اتر اور مدھے بھارت میں سکریے مراتھا سرداروں نے صدا شیوراؤ بھاؤ کو چمبل ندی پار نہیں کرنے کی سلاح کی مگر صدا شیوراؤ بھاؤں کا یہ دیکھنے کا نظریہ ایسے تھا آیا ہوں تو لڑنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے اور دھیرے دھیرے یہ فوج جو ہے نرمدہ کو پار کرتے ہوئے چمبل کے علاقے میں آتی ہیں چمبل کے علاقے میں آنے کے بعد یہ دھولپور پہنچی دھولپور جو ہے وہ سورجمل جاٹ کی ریاست میں آتا تھا وہاں سے یہ لوگ بھارت پہنچے اور بھارت پور میں یہ لوگ رہے کچھ دن پھیرے وشراہ کیا جہاں سورجمل جاٹ نے یہ بولا کہ اپنا بھاری سامان آپ بھارت پور میں چھوڑ دیجئے اور ہلکہ سامان لے کر کے ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ جس سے ہم اپنا چھاپا ماری ادھ کر سکیں گانے می کوا جس کو ماراتھی بولتے ہیں ماراتھی لوگ بولتے ہیں اس قسم کا گوریلا یود کرنے کے لیے ہم لوگ نورس کی طرف جاتے ہیں گوریلا وارفیر آپ کہاں تک لڑوگے ایک بار آپ امرواتی کرس کر کے اس طرف آگے ہیں ہوشنگاباد نربدہ گھاٹی میں آگے ہیں یہاں کیاں گئے گوریلا وارفیر کروگے گوریلا وارفیر تو آپ وہاں کروگے نا جی چھپنے کو موقع ہو ماراتھا سینہ دو جون سترہ سو ساٹھ کو گوالیر پہنچی مونسون کا سمیں نزدیک آ رہا تھا اس سمیں احمد شاہ عبدالی آج کے اتر پردیش کے انوپ شہر میں اپنی سینہ کے ساتھ کیمپ کر رہا تھا یعنی ماراتھا سینہ سے تین سو کلومیٹر دو عبدالی کا اس وقت کا سب سے بڑا سمرتھک روحیلہ سردار نجیب خان تھا روحیل کھنڈ میں نجیب خان کا ورچسف تھا نجیب خان یہ سنشت کرنے میں لگا تھا کہ احمد شاہ عبدالی کے خلاف ماراتھوں کو کوئی ساتھی نہ مل پائے اس میں سب سے بڑا نام تھا عبد کا شاسک شجاہ الدولہ عبدالی میں نجیب خان کو کہا کہ آپ آپ جائیے کیونکہ شجاہ ایک بہت امپورٹنٹ ستہ دیش ہے اتر کا اور نجیب خان پہلے اپیل کہ اگر آپ میرے آتے ہوئے بھی میں کتنا بڑا آدمی ہوں میں خود آپ کے پاس آئے ہوں اگر میرے آتے ہوئے بھی آپ میری بات نہیں مانیں تو یہ میری کھنجر لیجئے اور میرا گلہ کار دیجئے نہیں تو میں یہاں سے واپس نہیں جانے والا تو یہ سب جو اپیل ان کے پر اوپر ہوا میں نے میرے دھرم کی خلاف لڑائی کی اس کے ایک میرے نام پر ایک بڑا دھباک آئے گا جس کے اوپر میں کچھ کہنی سے ہوگا تو بڑے ریلٹنٹلی جیسے آپ کہتے ہیں صرف تین چار ہزار سینک لے کے وہ عبدالی کے کیم میں پہنچو احمد شاہب دالی کی یہ بڑی سفلتا تھی دوسری طرف بھاؤ کے نیترتو میں ماراتہ اور سورج مل جاٹ کی سینہ نے اپنا رخ بدلہ اور دھول پور سے انپ شہر کی جگہ دلی کی اور کوچھ کر گئے یہ دھیرے دھیرے ماتھرہ کی طرف آئے پھر ماتھرہ پار کر کے یہ ہوڈل پلول بدرپور بارہ کھلا اور آ کر کے انہوں نے اپنا جو کھیمہ جو ہے کھلکہ جی مندر کا جی لاتا ہے اس علاقے میں پہلا کیم لگا ہے کچھ تینوں کے بعد دلی مدانتی دلی اپنے قبضے میں آگئی ایک سائیکولوجیکل بوسٹ اس طرف ملی مگر یہ کوئی ٹھوس گین نہیں تھا اس وقت دلی جیتی مگر وہ خولو وکٹری جیسے کہہ سکتے اس طرح کے خولو وکٹری تھے اور وہاں پہ نائی ان کو اپنے سینہ کو کھانا پینا دینا پڑا مگر جو مگل جو بادشاہ تھا اور اس کی بڑا کتوم قبیلہ تھا ان کو سب کو بھی کھانے کے لئے ایک ڈیڈ لاکھ رکیوں مہینہ کو کھر چاہنا شروع ہو گیا دلی میں جب یہ شاہ جہان آباد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی نظر جو ہے دیوان خاص پہ ایک بہت بڑی چاندی کی چادر ہوا کرتی تھی اور سداشیو راو بہاو کی نظر اس چاندی کی ساتھ پہ پڑ گئی اس وقت لڑائی کی جنگ میں جو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چاندی تو پھر سے لگائی جا سکتی ہے مگر جو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پوری کرنے پڑ گئی تو یہ سوچ کے انہوں نے وہ چاندی نکال لی تھی دوسری طرف بہاو کی دقت لال قلعے کی چاندی پگلانے سے بھی کم نہیں ہوئی سداشیو راو بہاو نے ایک ستمبر سترہ سو ساٹھ کو پیشوا کو لکھا میرے کیمپ میں بھوک مری ہے لیکن کہیں سے کوئی کرز نہیں مل رہا ہم آدھے کلیکٹر بھی پیسے نہیں لا پا رہے ہیں میرے سپاہی تو لگاتار اپواز کر رہے ہیں دوسری طرف دلی میں مراتھوں کی آسان جیت سے عبدالی کیمپ میں گھبرہت پھیل گئی عبدالی نجیب خان روحیلہ اور شجاو دولہ کے ساتھ انپنگر سے دلی کی اور کھوچ کر گیا ستمبر کا مہینہ چل رہا تھا لیکن یمنا تب بھی اپھان پر تھی لہذا عبدالی کو یمنا کے پوروی تٹ پر شہدرہ کے علاقے میں خیمہ بندی کرنی پڑی یعنی بھاؤ کی سینہ یمنا کے ایک طرف دلی میں تھی اور عبدالی کی سینہ دوسری طرف یہ وہاں انتظار کرتے رہے اکٹوبر کے مہینہ آ گیا اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے تے کیا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ کنجپورا میں کلا ہے اس کلے میں ایک افغان گیریسن تھا اس وقت کچھ بڑے پیمانے پر دس پندرہ ہزار سینک عبدال سمت خان کر کے ایک سردار تھا کتب شاہ تھا جس نے دفتہ جی شندے کا گلہ کار دیا تھا یہ کچھ لوگ اس وقت کنجپورا میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ندی کا پانی کم ہو جائے اور ہم لوگ ندی پار کے دعاب میں جا کے عبدالی کو ملے اور اس کی وعیسے عبدالی کے سینہ میں دس پندرہ ہزار کی بڑھوتی ہونے والی دوسری چیز یہ سٹیجنگ پوست ہونے وعیسے یہاں پہ کافی پیسہ بھی تھا اور کافی دھان بھی تھا جو سینہ کو کام آتا تھا 16 اکٹوبر کو مراتھاز نے کنجپورا کو کنٹیکٹ کیا اور اسے گھیرنے گھیرنے کے بعد جو ان کی آرٹلری تھی توف خانہ تھا جو کہ ابراہیم خان گردی جسے کمانڈ کر رہا تھا اسے انہوں نے بہت ایوی بومبارڈمنٹ کنجپورا فورٹ کے اوپر شوئی جو افغانس آگے تھے وہ پیچھے رشید کرنے کے چکر میں کنجپورا فورٹ کے طرف گیٹس کھول دیا تھا اور مراتھا کیاوری ان کے پیچھے آگے تھے اور بڑے کتلے آم آگئی کہا جاتا ہے کہ آٹھ دس ہزار آفغانوں کو وہاں پر کٹ دیا جو بچے ہوئے تھے انہوں نے موہ میں گھاس ڈائے کر کے بہاڑ آگے ان کا مقصد تھا انہیں بتانے کے لیے ہم گائے ہیں آمیں بچاو اور اس لیے چار ہزار آفغان کو قید کر کے مراتھا کیانپ میں لے آیا جائے تو اس طرح سے کنجپورا میں داشہرہ کے دن انہیں سات لاکھ روپیہ پیسہ ملا ایک ہزاروں من گہوں ملے اور اسی وقت سے جو ایک کھانا پینا دو تین مہینے سے انہیں مل رہا تھا اتنی بڑے سیلا کو وہ ان کو دککت ہے کچھ دن کے لیے دور ہو گئے عبداللی اس وقت پر یمونہ کے ایسٹن بینک پڑھا ساتاشیو بھاو نے تقریباً تین ہزار خوزے رکھے تھے جو ہی کروسنگ پلے سے یمونہ کو اُس کو گھوک رو لیکن بڑی شرم کی پڑھا 27 اکتوبر کو عبداللی نے جب یمونہ پلڈ میں تھا انہوں نے ندی کو کروس جب پوری سینہ اس طرف آگئی تب مراتھ ہیں کنجپورا میں سے تو کنجپورا سے وہ جب نکل پڑے تھے کروک شیطر جانے کیلئے تب ان کو یہ خبر آئے کہ عبداللی ان تو پار کر لیا یہ خبر جب آئی تو سینہ میں افرات تفریمت ہی اور یہ لوگ تورنت واپس دکشن کی طرف دلی کی طرف انہوں نے پوچھ کیا اور دکشن کی طرف چلنے چلو گئے اس طریقے سے بھاو کی سینہ سینہ سے جا کر کے پانی پٹ پہ ٹک گئی بھائی لائن چلتے رہے وہ اس لڑائے میں جیتا دونوں فوج نے ایک دوسرے کو راکٹر کے لڑا پھلا مراتھوں نے افغانستان سے عبدالی کا سمپت توڑ دیا تھا عبدالی کو رسد کی آمد نجیب خان کے روحل کھنڈ اور شجاوت دولہ کے عوض سے ہو رہی تھی دوسری طرف عبدالی نے جس جگہ خیمہ بندی کی اس سے دلی اور اس کے دکشن کے مراتھا ورچسف والے علاقے سے مراتھوں کا سمپت ٹوٹ گیا تھا اس سے مراتھوں کے کھانے پینے اور ہتھیاروں کی آمد اب صرف پنجاب سے ہو سکتی تھی اب دونوں کی سینائیں ایک دوسرے کی سپلائی لائن کاٹنے میں لگ گئیں صدہ شیورہ و بھاؤ نے اٹاوہ علاقے میں ورچسف رکھنے والے مراتھا سردار گوون پنت بندیلے کو اس بارے میں سپشٹ آدیش دیا نجیب خان کے علاقے کے شہر شاملی اور گل مختیشور کو جلا دو گوون پنت بندیلے نے دسمبر کے مہینے میں چھے سے سات ہزار کی سینہ کے ساتھ اب دالی کی سپلائی لائن کو تونا شروع کیا میرٹ جہاں سے اب دالی کو سب سے زیادہ رسد مل رہا تھا وہاں گوون پنت بندیلے کی سینہ نے اپنا ورچسف دکھانا شروع کر دیا لیکن جلد ہی پاسا پلٹ گیا گوون پنت بندیلے پر اب دالی کی سینہ نے حملہ کیا اور گوون پنت بندیلے اس میں مارا گیا ساتھ ساتھ کنش پورا جو کی پورا لوجسٹک سپلائی کراتا مراتھا اس کو اب دالی نے اسے دوبارہ جا کر کے ریکیم چکا کر لیا اب مراتھا اکٹوبر نوویمبر جیسیمبر جینوری اس پانی پت کی علاقے میں بند دیلے اور دھیرے دھیرے کیونکہ کیا پتنا چھوٹا تھا کھانے پینا کے پربندے تھا وہاں ایک کولیرا ایک اپیڈیمک شروع تھا اس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں جانور مرے پڑے تھی لاکھوں کی سنکھیا میں آدمی مر رہے تھے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مر رہے تھے کیونکہ بیماریاں پہل رہی تھیں اسی میں لوگ شوٹ جا رہے تھے تو آپ اس بدھو کا اندازہ لگائیے جو اس علاقے میں ہو تارے سردار ساداشیو راو بھاو کے پاس دے سب لوگوں نے جا کے ساداشیو راو بھاو سے کہا کہ بھائی آپ چاہے کیجئے کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں بھوگے مر رہے ہیں پوڑے رات کو والکام سے پڑے اور رات کو تکیبین پارہ بچے انہوں نے دیسائید کیا کہ ہم ریک آؤٹ کر لیں گے ایک عجیب سا ایک بہت ہی لوزلی سٹرکچرڈ ایک پلان بنیا گیا کی ہم لوگ کی ام سے نکلیں گے ایک گھول بنایا جائے گا فرنچ سکوئر کا طریقہ تھا جو ایک ڈیفنسیو فارمیشن ہوتی تھی جو ایک سکوئر مطلب چاروں طرف ایک فورٹ کی طرح اپنا آرمر لگا دیا جائے اور بیچ میں جو اپنے جو ڈیپیننٹس ہیں جو ویکر سیکشن ہیں ان کو بیچ میں لے کے سب ساتھ کے ساتھ ایک ساتھ آگے بڑھتے جائیں ایسے انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے لڑڑا نا چاہے تو ہم لوگ جمنا کی طرف جائیں گے اور جمنا کی طرف جاتے جاتے اگر انہوں نے ہم پر کوئی رکھنے کے رکاوٹ نہیں لگائی جانے کے لئے تو ایسے آگے چل کے دلی چلے جائیں گے اگر رکاوٹ لڑا ہی انہوں نے افغانو رکھنے ہی کوشش کی تو لڑتے لڑتے جائیں گے اور مارتے مارتے جائیں گے چودہ جانووری مکڑ سکرانٹی کا دن کیونکہ ایک بہت پاسپیشن بھی مانا گیا تھا اس دن مارتہ آدمی آگے آئی حفتہ لڑا ہی تو اولی رکارس وز ویکٹری مطلب ایک ہی طریقہ تھا اس میں سے نکلنے کا اور وہ ہے کہ آپ جیت جائے لڑائی دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا نکلتے ہی لگ بھگ کوئی میرے خواہل سے نو سوڑ نو بجے ہوں گے سوبر گے کہ یہ لوگ باہر نکلے اور نکلتے ہی ابراہیم خان گردی کی طرف سے کینون ایڈ شروع ہو جو اس کا پلان تھا کہ سب سے پہلے لیفٹ فلانگ جو کی ابراہیم خان گردی وہ اٹیک کر لے گا افغان کے رائٹ فلانگ میں جا کر کے گبز آتا ہے آٹلری کا فائر کا کوئی اثر نہیں لیکن نو بجے لیفٹ فلانگ ابراہیم خان گردی کی اندر ان کا ہمراہ سے اور کلاسیکل فائر اینڈ موو ٹاکٹک سے وہ آگے نکلتا گیا ایک بٹیلین آگے چلی گئی اس کی فائر کیا دوسرا بٹیلین اس کو بٹیلین بٹیلین اس پرکار دیرے دیرے کرتے کرتے وہ آگے یہ ایک بہت اچھا ہے بٹیلین بٹیلین اور یہاں پھر مراتھاز نے ان کا سب سے پہلا گلدی دیا کیاولری بتھل دے فندے کے اندر تھی انہوں نے ایک گلدی کی انہوں نے ایک زلدی اٹیک جب وہ آگے آگے کہ ابراہیم گردی کے پودیشن سے آگے اب آپ ہی سمجھو اس کا نریجا کیا ہوگا ابراہم نہیں آگے فائر کر سکتا کیونکہ اس کی سامنے کیاوری ہے نہ ہی ایک ابدالی ہمیشنہ نصاق چیتے ہیں جس کو کھا جاتا ہے انہوں نے انہوں میلیٹری پولیس کو بھؤی بھیجا جو بھی واپس بھاگ کے آئے ہیں ان کو یہاں تو وہی پہ مار دو یا ان کو کاؤ کہ آگے جا کے لڑے تو یہ ایک بجے کے بعد انہوں نے جو پیچھے بھاگ کیا ہے تھے وہ دس ہزار سینک واپس انہوں نے فرنٹ لائن پہ بھیج کی اس وقت پر مراتھاس کے پاس کوئی ریزروز نہیں ہلا مراتھاس کا پوزیشنی تقریبین بارہ ایک بجے کافی اچھا لیکن جو سکسس ملا تھا بینہ ریزروز کے وہ اسے اسنبھالا جاتا عبداللی بارہ ایک بجے اس وقت لگتا تھا کہ مراتھاس بریک آؤٹ کر لیں گے انہوں نے ریزروز کو بہت اچھی طرح کے استعمال کرنے کے سیچویشن کو کرنے اور اسی وقت وشواس راو جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا اس کو ایک گولی لگ کے وہ وہی پر وشواس راو مر گیا یہ دیکھنے کے بعد اگدم سے جیسے پانک جیسے سپریڈ ہوتا ہے جیسے مراتھا فوج میں پانک شروع ہو گیا اس مومنٹ میں پوری لڑائی افغانز آ رہے تھے کوئی لیڈر کنٹرول نہیں کر رہا تھا رائٹ فلانک نہیں آگئی ہے جب تک یہ سداشو واپس آگے ہیں تو بھوڑے پر چلے گا آگے چلے کنٹرول کرنے کے لیے اس علاقے میں تقریباً چین چار گھنٹے کے لیے ایک سلوٹر رہا تھا مگر جو بچے ہوئے تھے اور جو نشستر تھے اور جو ڈیپینڈنٹس تھے جو لڑنے والے نہیں تھے ان کی قتل عام اس کے بعد جو ہوئی چھ سات آٹھ گھنٹوں کے لیے وہ ایک شرمناک کھٹنا اس لڑائی کے بعد ہوئی تھی یہ بہت کروڑیا سے لڑائی کی وئی اور کوئی بھی دوسرا راجہ تر سے ہندوستان کے رکشن کے لیے وہاں پہ کھڑا نہیں تھا مراتے کو چھوڑ کی پوری رات سلوٹر چلتے تھے ہم نے دو تین تک سلوٹر چلتا رہا اور انس میں یہ انڈین ہسٹری کا سب سے کالا دن رہا سب سے کالا دن رہا